ساتھیوں نمسکار آج کے ویڈیو میں راجستان جی کے گئے پینتیس ایمپورٹنٹ کیوسن پر بات کریں گے جو کہ راجستان کے ویفن کمپیٹیسن ایک جام میں اب تک پوچھے جا چکے اور آنے والے کمپیٹیسن ایک جام کی دشتی سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو سرو سے ان تک دیکھیں گا پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجستان کے کس درگ میں سروادک جوہر ہوئے ایمپورٹنٹ کیوسنے کئی بار پوچھا گیا کہ راجستان کا کون سا درگہ وہاں پہ سروادک جوہر ہوئے ہیں آپ کو پتا ہوگا جوہر کے بارے میں تو جلدی سے انسر دیجئے گا اس کا صحیح انسر ہے چیتوڑگڑ آپ لوگ ساتھ میں انسر دیا کرو کیونکہ پینتیس کیوسن پر اینڈ میں آپ بتانا کہ آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا کیوسن نمبر دو ہے چوہوں کی دیو کی روپ میں پرسید کرنی ماتا کا مندر راجستان میں کہاں پہ ہے چوہوں کی دیوی کی روپ میں جو یہ کرنی ماتا کو پوچھا جاتا ہے جو کی چوہوں کی دیوی کی روپ میں پرسید ہے چوہوں کی روپ میں ٹھیک ہے تو یہ راجستان میں کہاں پہ ستید ہے تو صحیح انسر ہو جگہا دیس نوک بیکان ہے دیکھیں دیس نوک بھی صحیح ہے اور یہ بیکان ہے جلے کے اندر آتا ہے تو دونوں آپ کو مل سکتے ہیں کیوسن نمبر 3 کی بات کرتے ہیں رازستان کے ایک ماتر لوگ دیوتا جن کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے ایک ماتر لوگ دیوتا ان کے نام سے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے یہ کیوسن کئی بار ایک جام میں پوچھا گیا ہے تو اس کا صحیح انسر ہے دیو نارین جی جن کے نام سے رازستان کے اندر ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے وہ ایک لوگ دیوتا تھے کیوسن نمبر 4 کی بات کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا اور ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لینا رازتان جگہ گے ہر ایک امپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو ملیں گے ہر سبھی کمپیٹس انگ جام کے تو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک اینڈ سیر جرور کیجئے گا نیمل میں سے کس کو رازتان کے گاؤں میں بھومی رکھ سک دیوتا کے رومے دیکھیں بھومی رکھ سک دیوتا کے رومے کن کو پوجا جاتا ہے یہ کیوشن بھی پوچھا گیا ہے تو بھومی آجی اس کا صحیح اینسر ہے بھومی آجی اس کریکٹ اینسر کیوشن نمبر پائیپ گورہ بادل نو لکھا بھرج بھمد کونڈ رازتان میں ستیت ہے دیکھیں ایک تو گورہ بادل پہ کئی بار کیوشن پوچھا گیا ہے اس پر ہم لوگ الگ سے ویڈیو بنائیں گے جو گورہ بادل کے سٹوری ہے آپ سبھی کو معلوم ہوگا کافی پہمس ہے تو یہ جو ہے رازتان میں کون سی درگ کے اندر ستیت ہے تو یہ چیتوڑگر درگ ہے وہی بھی کافی پہمس ہے اس کا صحیح اینسر ہو جے گا چیتوڑگر درگ کیوشن نمبر چکس کی بات کرتے ہیں بابا رام دیو نے اور نامکستان پہ ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا کس کو دیا تھا کس جو ہے دیوتا کو دیا گیا تھا جو ایک رتن کٹور اور ایک سوہن چھوٹیا تو ہڑو جی اس کا صحیح اینسر ہے آپ لوگ ساتھ میں اینسور دیجے گا کومنٹ کر گئے کیوشن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں اونٹوں کے روگ نیدان کے لیے کس کی فرڈ بھوپوں کے دورہ لگائی جاتی ہے ایک فرڈ دیکھیں اس پہ بھی کیوشن پوچھا گیا کہ فرڈ کیا ہوتی ہے کس لوگ دیوتا پہ یاد میں لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے ساتھی اونٹوں کے روگ نیدان میں تو یہ سب ایک ہی لوگ دیوتا سے جڑے ہوئے وہ ہے پابو جی پابو جی اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا کیوشن نمبر آٹھ مندروں کو کہا جاتا ہے ایک تو ہوتا ہے رام دیو جی کے مندر کو کیا کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے رام دیو جی کے پوجھاری جو رام دیو جی کے مندر میں پوجھاری کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے دونوں کی حسن لے گئے ہیں دونوں امپورٹن ہیں دونوں پوچھے گئے ہیں تو سب سے بھیلے بات کریں گے رام دیو جی کے جو مندر ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے دیورا ٹھیک ہے اور جو پوجا کرتے ہیں دیورا کے اندر ان کو کہا جاتا ہے ریخیا ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک کیوسن لے کے آئے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بابا رام دیو کے میگوال بکتوں کو کیا کہا جاتا ہے جو پوجہ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ریخیا ریخیا اس کا کریکٹ انسر ہے کیوسن نمبر 10 کی بات کرتے ہیں کمبلگرد درگ یعنی کا نرمان کی ساسک نے کروایا تھا کمبلگرد درگ کا نرمان کی ساسک نے کروایا تھا تو اس کا صحیح انسر ہے مہارانا کومبہ مہارانا کومبہ اس کا صحیح انسر ہے اگر ویڈیو چھل گئے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا آپ لوگ رازستان میں کھونگالی عبوسن پینا جاتا ہے رازستان میں جو کھونگالی عبوسن ہے وہ پینا جاتا ہے دیکھیں عبوسن کے کچھ important question لے کے آئے ہیں جو کے ایک جام میں پوچھے گئے ہیں تو یہ گلے کے اندر پینا جاتا ہے کھوگالی آبوسنڈ ہے جو کی گلے میں پینا جاتا ہے کیوسن مر بارہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں گوکرو نامک آبوسنڈ کہاں پینا جاتا ہے گوکرو دیکھیں گوکرو پہ بھی کیوسن پوچھا گئے کہاں پہ پینا جاتا ہے تو یہ کلائی کے اندر پینا جاتا ہے کلائی اس کا سیئنس رو جائے گا کیوسن مر تیرہ کی بات کرتے ہیں راجستان میں نیمن میں کس آبوسنڈ کو ٹڈڈا دیکھیں گاؤں میں یہ پتہ ہوتا ہے گاؤں کے بچوں کو عبوسن کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کوئی ٹڑڑا گویا ہے دوسرے کس نام سے جانا زیادہ ہے تو وہ ہوتا ہے کڑا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کڑا اور ٹڑڑا کیونکہ نمبر چودہ کی بات کرتے ہیں نیمن میں سے کون سا عبوسن رازستانی پریویس میں دانت سے سمدھ رکھتا ہے کون سا عبوسن ہے جو کی دانت سے سمدھ رکھتا ہے تو ہوتا ہے رکھن رکھن اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بچے گلتی کر دیتے ہیں جو تاویت ہے اس کو کٹک کر دیتے ہیں لیکن رکھن اس کا صحیح انسر ہوگا کیونکہ نمبر پندرہ کی بات کرتے ہیں رازستان میں دامینی تاویت مہمند پھینی سانکلی آدھی عبوسن سمدھ رکھتا ہے یہ پانچ عبوسن کے نام ہے پانچوں آپ لوگ دھیان سے دیکھ لئے گا یہ پانچوں ہے وہ سیر اور مستک سے سمدھ رکھتا ہے کیونکہ نمبر سولہ کی بات کرتے ہیں رازستان کا کون سا جلہ پرستر مورتی کے لئے جانا جاتا ہے رازستان کا کون سا جلہ جو کی پرستر مورتی کے لئے جانا جاتا ہے تو جیپور ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا جیپور رائٹ انسر ہے آپ لوگ ساتھ میں انسر جرور دیجئے گا اور انڈ میں بتائے گا آپ کے پینتیس میں سے کتنے صحیح ہوئے ہیں سیسے پہ چیترکاری کے لئے پرسید ہے سیسے پہ چیترکاری کے لئے کون پرسید ہے تو سیام سرماجی آپ جانتے ہیں سیام سرماجی جو کی سیسے پہ چیترکاری کے لئے سب سے زیادہ پہمس ہے رازستان کے اندر کیونکہ نمبر اٹھارہ ایک ویسے جلپاتر جسے جودپور میں بنایا جاتا ہے کیا کہلاتا ہے جودپور والے بچے اس کو صحیح کر دیں گے ٹھیک ہے تو باقے سٹیٹ والے بچے اس کو جرور دیکھ لینا ایک ویسے پوچھا گیا ہے بادلہ اس کا صحیح انسر ہو جائے گا بادلہ اس رائٹ انسر ہے کیونکہ یہ جودپور کے اندر ایک جلپاتر بنایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے بادلہ کیونکہ یہ بادل سے جڑا ہوئے ٹھیک ہے کیونکہ نمبر انیس ہے رازستان میں لاک کے ابو سرن ایک ہو گیا لاک کے ابو سرن کھلونوں اور کلات میں گوستوں کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے رازستان کے اندر کون سے جلے میں ہوتا ہے تو اس کا ادیوپور اس کا صحیح انسر ہے ادیوپور کے اندر ایک تو لاک کے ابو سرن ہو گیا ایک کھلونہ ہو گیا ایک لات میں گوستوں ہو گی یہ ساری نرمان ہے وہ رازستان کی ادیوپور جلے کے اندر ہوتا ہے کیونکہ نمبر بیس کی بات کرتے ہیں ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حال رو آدھی ابو سرن سمدیت ہے دیکھیں ٹھونسی بڑا مہورن منڈلی حال رو یہ کس سے سمدیت ہے تو یہ چیزیں جنہوں نے نہیں پڑی وہ یہاں پہ تکا بھی مارتے ہیں تو ان کی گلتی ہو جاتی تھی یہ چیزیں جرور کور کر لینا آپ کے دو نمر پکے ہو جائیں گے تو گلہ اس کا صحیح انسر ہے گلہ اس کریکٹ انسر کیونکہ نمبر 21 کی بات کرتے ہیں گرڈے گرامین پرسوں کے کس انکہ ابو سنے ہیں گرڈے گرامین پرسوں گاؤں کے جو پرس ہے یعنی ایک تو سمجھ میں آگئے کہ پرسوں کا ہے تو کس انکہ ابو سنے تو یہ کان کا ہے دیکھیں جو پرس ہے وہ کان میں گھوڑے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو گھوڑے کہا جاتا ہے کیونکہ نمبر 22 کی بات کرتے ہیں چوڑی دار پجامے کے ستان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے چوڑی دار پجامے کے ستان پہ پہنے جانے والے وستر کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے بریچیس بریچیس اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا کیونکہ نمبر تیز کی بات کرتے ہیں راجستان میں لہریہ اور پومچہ پرسید ہے پومچہ میں بہت بار پوچھا گیا لہریہ بھی کیونکہ آ چکے ہیں تو یہ کس کے لیے جو کون سے جلے سے سمدھید پرسید ہے تو جیپور کا سب سے زیادہ پہمس ہے جیپور اس کا صحیح اینسر ہو جائے گا کیونکہ نمبر چوئیس کی بات کرتے ہیں گنگا جامونی سے تات پریہ ہے گنگا جامونی سے کیا تات پریہ ہے تو آپ کے سامنے ہیں تو جو سونے چاندی کی جری سے کی بنایی ہوتی ہے سونے چاندی کی جری سے بنایی کی جاتی ہے اس کو گنگا جامونی کہا جاتا ہے کیونکہ نمبر پچیس بات کرتے ہیں راجستان کے کون سے جلوں کی پیتل پر جو میناکاری پرسید ہے راجستان کے ایک ہی جلے کی پیتل پر میناکاری سب سے زیادہ پہمس ہے ایک تو جیپور ہے آپ جیپور کر دیں گے دوسرا الور یعنی جیپور اور الور اس کا صحیح انسر ہو جائے گا جیپور اور الور کی سب سے زیادہ پہمس ہے پیتل پر میناکاری کیونکہ نمبر چھبیس کی بات کرتے ہیں چمڑے سے بنائی جانے والی کلاتویں گوستو میں ناغری اور موجڑیا جونتیاں کہاں کی پرسید ہے ایک تو جوتیاں ایک ہوگی موجڑیا جسے ان کو بھی جوتیاں کو موجڑیا کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے جو ناغری تو یہ کہاں کی پہمس ہے جیپور اور جودپور کی سب سے زیادہ جیپور اور جو یعنی جوتیاں ہونگی یہ سب سے زیادہ پہمس ہے کیوسز نمبر ستائیس کی بات کرتے ہیں diss pallом ماто کندلے جی کا ملہ کہاں آیوجت کیا جاتا ہے ماто کندلے جی کا ملہ وہ کہاں پہ آیوجت کیا جاتا ہے یہ ناغری رسمی چتوڑ گھٹ کے اندر رسمی چتوڑ گھٹ میں آیوجت کیا جاتا ہے کیوسز نمبر 18 بورہ سماج کا ارس ملہ کہاں بڑھتا ہے بہرہ سماج کا جو ارس میں لہو کہاں پہ بڑھتا ہے گلیا کورٹ میں گلیا کورٹ اس کا صحیح انسر ہے کہ اس سے نمبر انتیس کی بات کرتے ہیں آپ لوگ ساتھ میں انسر ضرور دیجئے گا اور ویڈیو اچھا لگے لائک سیر اور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا رازستان جکے گے ڈیلی امپورٹنٹ ویڈیو ملیں گے آپ کو رازستان کے لوگ دیوتا بابا رامدیو جی کا جنم کی ستان پہ ہوا تھا بہت امپورٹنٹ کہ اس نے آپ کو گاؤں کا نام بتانا ہے تو اڑکا سمیر ہے اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اڑکا سمیر ہے وہاں پہ بابا رامدیو جی کا جنم ہوا تھا کہ اس نمبر تیس ہے رازستان کے کس لوگ دیوتا نے کامڑی اپن چلایا تھا کامڑی اپن جڑا ہوئے بابا رامدیو جی سے رامدیو جی اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کہ اس نمبر اکتیس رازستان میں رامدیو جی کی جو بھگت ڈالی بائی کا مندر کہاں پہ ڈالی بائی کا مندر ہے رازستان کے اندر کہاں پہ رونے چا میں اس کا صحیح انسر ہو جائے گا کیوسر و approigitosvi کی بات کرتے ہیں رازستان میں ہری رامجی کا مندر کہاں پہ ہری رامجی کا مندر ہے یہ کیوسر بھی پوچھا گیا ہے کہاں پہ تو جہورڑا کہاں ہاں پہ ہری رامجی کا مندر بہت زیادہ فہمز ہے آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں راجستان کے کس لوگ دیوتا کو چار ہاتھوں والے دیوتا کے روح میں جو پوچھتے ہیں دیکھیں چار ہاتھوں والے دیوتا کے روح میں کن کو پوجھا جاتا ہے تو ویر کللہ جی کو چار ہاتھوں کے دیوتا کے روح میں پوجھا جاتا ہے کیسے نمبر چونتیس راجستان میں پرتھراج چوہان کے ونسج اور چند بردائی کی اسٹ دیوی ہے چاموڑا ماتا کو مانا جاتا ہے چاموڑا ماتا یہ صحیح انسر ہے کیوسٹ نمبر 35 سب سے بڑا ستھی ماتا کا مندر جو ہے راجستان کے کس جلے کے اندر ہے پورے ویسو کا سب سے بڑا راستان گئی نہیں بھارت گئی نہیں پورے ویسو کا سب سے بڑا مندر کہاں پہ جون جون کے اندر ہے ستھی ماتا کا مندر ہے آپ لوگ 35 سب سے بتانا کی کتنے صحیح کی ہے اور ویڈیو اچھا لگے لائک جرور کیجئے گا چینل کو آج ہی سبسکرائب کر لینا راجستان جی کے کہ آپ کو ڈیلی امپورٹنٹ کلاسز کی ویڈیو ملیں گے جو کہ آپ سبھی کے لئے امپورٹنٹ رہیں گے اگر آپ کو پیڈیو بیچ یہ آپ لوگ کومنٹ کر کے مانگ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا اور ساتھی بتانا کی آپ کے کتنے صحیح ہوئے ہیں شکریہ